ویلکم ٹو ڈی ایم ورڈ پیارے دوستو جن لوگوں کے ہاتھ پیر سنو جاتے ہیں تو آج ہم ان کے لئے لے کر آئے ہیں ایسا گریل نوز کے جس کے استعمال کرتے ہی آپ ہمیشہ کے لئے ٹھیک ہو جائیں گے تو پیارے دوستو ایک عام سمجھ سے ہے ہاتھ پیر کا سنونا بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس سے زیادہ خبرائیں نہیں بہت سارے ایسے ریزن دہتے ہیں جس سے ہاتھ پیر کا سنونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو پیارے دوستو اب ہم آپ کو آگے بتانے والے ہیں تو پلیز دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ہم آپ کے لئے محنت کر کے اچھی سا اچھی ویڈیو لانے کی کوشش کرتے ہیں تو پلیز ویڈیو سے نیچے والا ریڈ کل کا سبسکرائب بٹن ضرور دبانے ہو ویڈیو کو لائک کر دیں جس سے سیجیسٹ ہو کے دوسرے لوگوں تک پہنچے اور وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکے تو پیارے دوستو جیسے کی میں آپ کو بتا چکا ہوں کی جو ہمارے پیر کا سن ہونا ہے یا ہاتھ کا سن ہونا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے وہ آپ کو میں بتانے چاہ رہا ہوں اور پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے جان لیجئے کچھ گھریلو سرل نسکے روز نیار مو بینہ کچھ کھائے ایک چھوٹکی کلونجی چبا کر کھائیں اوپر سے گلگونا پانی پی لیں ایک ہفتے میں کیسا بھی آپ پیروں کا سنونا ختم ہو جاتا ہے دوستو روز نیار مو یعنی بینہ کچھ کھائے آپ کو ایک چھوٹکی کلونجی چبا لینے ہے کلونجی آپ کو نہ ملے تو آپ کہیں سے بھی پنساری کی دکان سے بھی خرید سکتے ہیں ویسے کلونجی یہ ایک ایسی چیز ہے دوستو جس کا استعمال بہت ہی زیادہ کیا جاتا ہے آپ اسے جو ہیں بہت ساری دباؤں میں استعمال کرتے ہیں تو آپ اسے خرید سکتے ہیں کہیں سے بھی آپ اسے خرید لیں اور آپ کو بس ایک چھوٹکی صبح نیار مو اسے کھانا ہے ایک ہفتے میں آپ کا جو کیسا بھی پیرو کر درد ہوگا دوستو سب سے بڑا فائدہ ہمارا اس کا یہ ہے کہ کلونجی آپ کے کہیں بھی کوئی بھی اگر رگوں میں جیسے کی نسوں میں آپ کی اگر بند ہے بلوک ہوئی ہوئی نسیں ہیں انہیں بہت جلدی کھول دیتی ہے اور رکھ سنچار کو اچھا رکھتی ہے دوستو اس سے بہت سارے فائدے ہیں اس کے فائدے میں آپ کو گناوں گا تو شاید بہت لمبا ٹائم لگ جائے گا آپ اتنا زیادہ فائدے مند ہوتا ہے آپ کے لئے کلونجی تو پیارے دوستو آپ سے میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں دوستو آپ کے ایک ہی سائیڈ میں ہاتھ اور پیر اگر دونوں سن ہو گئے ہیں تو پلیز دوستو آپ مائنڈ بیانڈ دماغ کا امرائی کر رہے ہیں کسی ڈاکٹر سے سالہ لیں کیونکہ یہ آپ کے لئے بہت ہی زیادہ کرٹیکل ہو سکتا ہے دوستو اگر آپ کے صرف ہاتھ سن ہوا ہے یا صرف پیر سن ہوا ہے تو کوئی بھی گھبرانے والی بات نہیں ہے آپ ان نسکوں کا استعمال کر کر بہت جلدی آپ اس سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں لیے دوستو ہم نے آگے ایک نسکہ اور بتایا ہے جو بہت زیادہ سمپل اور سرحل ہے جس کا آپ گھر پر ہی استعمال کر بہت جلدی اس سے چھٹکارہ پا لیں گے ایک گلاس پانی میں ایک چمچ شیر ڈال کر اس میں آدھا نیبویں چھوڑ لیں اور صبح نیار مو استعمال کرنے سے ہاتھ پیروں کا سنونا جب سے ختم ہو جائے گا دوستو ایک گلاس پانی میں آپ کو ایک چمچ آپ کو شیر ڈالنا ہے اگر آپ کا گنگونا پانی ہو تو زیادہ بیسٹ ہے دوستو اس میں آپ کے بہت سارے فائدہ رہتے ہیں سب سے پہلے آپ کی جو بادی ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوتی اور دوسری چیز یہ ہے دوستو جو جسم میں بادی پانی یا پھر بہت سارا پیٹ کا خراب رہنا بہت ساری بیمانیوں کا یہ علاج ہے اور ساتھ کے ساتھ دوستو آپ کے ہاتھ پیروں کا سنونا اس سے بہت جلد فتم ہو جاتا ہے آپ کو ایک گلاس پانی لینا ہے اس میں ایک چمچ شیر ڈال لیں اور آدھا نیبو آپ کو اس میں نچوڑ لینا ہے اس کے بعد آپ کو اسے بڑیا کر کے گھول لینا ہے کسی بھی چمچ سے گھما کے تاکہ اس میں شیر اور پورا نیبو اچھے سے مکس ہو جائے اس کے بعد دوستو آپ کو اسے پی لینا ہے دوستو آپ کو یاد رہے کہ یہ نہار مو آپ کو پینا ہے یا ان کی صبح بینا کچھ کھائے اسے پییں تو پہرے دوستو ویڈیو پسند آئے یا لائک کردیں چینل پر نئے ہیں سبسکرائب ضرور کرنے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تھانکس و واشنگ دیس ویڈیو ملتے فر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جب تک لیے دعا میں یاد رہنا اور اپنا خیار لگنا